موسیقی نمسکار سفاغت ہے آپ سبھی کا خاص خبر میں میں ہوں آنند ویجی سنگ موسیقی جب پوری دنیا وشو جن سنکھیا دیوس پر اپنی رائے رکھ رہی تھی تو اسی وقت بی جے پی کے فائر برانڈ لیڈر گریراد سنگ کے ٹویٹ سے سیاسی بوال مچ گیا دراصل اپنے بیانوں کو لے کر ہمیشہ سرکھیوں میں رہنے والے کیندری منتری اور بیگو سرائے سے بی جے پی سانسد گریراد سنگ نے کچھ ایسا ٹویٹ کر دیا جس پر بوال مچنا لازمی تھا کیا ہے پورا ماملہ اور بیان پر کس طرح سے مچا ہے کوہرام دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ہندوستان میں جنسنکھیا ویسفوٹ، ارث ویوستہ، ساماجک سمرستہ اور سنسادھن کا سنتولن بگاڑ رہا ہے جنسنکھیا نیانترن پر دھارمک ویوہدھان بھی ایک کارن ہے ہندوستان 1947 کی ترج پر سانسکتک ویوہدھان کی اور بڑھ رہا ہے سبھی راجنیتک دلوں کو ساتھ ہو کر جنسنکھیا نیانترن قانون کے لیے آگے آنا ہوگا یہ بیان ہے اس بیان ویر کا جو اپنے بیانوں سے ہمیشہ سرکھیوں میں رہتے ہیں نام ہے گریراج کیندر کی نرندر موڈی سرکار میں منتری اور بی جے پی کے فائر برانڈ نیتا گریراج سنگھ نے 11 جولائی وشو جنسنکھیا دیوست پر ایسا بیان دیا کہ مونسون کے ڈمچن فہار میں سیاست کا مجاز گرم ہو گیا اب جہاں گریراج سنگھ کے بیان کا بی جے پی نے سمرتھن کیا تو آر جی ڈی کے بھولا یادوں نے گریراج سنگھ کو کونسنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی نیانترن ہو لیکن کوئی بھی لوگ تنتر میں جوڑ جبردستی سے جنسنکھیا نیانترن اچھت نہیں ہے اس کے لیے جاگریتی ہو جنجاگریتی ہو اور لوگ سنگھ محسوس کریں کہ جنسنکھیا کم سے کم ہو کانون تو بنے کانون تو بنا ہوا ہے جاگرکتا نہ پیدا کیجے کانون کسی کو جبردستی انفورس نہیں کر سکتے کانگریس نیتا پریمچند مشر نے گریراج سنگھ کے جنسنکھیا نیانترن والے ٹویٹ پر انہی کے لہزے میں جواب دیا ہے پریمچند مشر نے کہا کہ گریراج سنگھ اور RSS کے لوگ پہلے شادی کر کے ہندو جنسنکھیا بڑھائیں پھر کانون کی بات کریں میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ جو لوگ خود بیواہ نہیں کیے جو ہندو بادی اپنے آپ کو کہتے ہیں جو بیواہ جیسی سنستہ کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ ہندووں کی جنسنکھیا کم ہونے پر چنتیت کیوں ہو رہے ہیں پہلے انہیں خود بیواہ کرنا چاہیے سنتان پیدا کرنا چاہیے اور ہندو جنسنکھیا بڑھانے میں اپنا یوگدان دینا چاہیے ویسے اس سے پہلے بھی گریراج سنگھ جنسنکھیا نیانترن کانون کو لے کر بیان دے چکے ہیں حال ہی میں گریراج سنگھ نے یوگگرو بابا رامدیو کے اس بیان کا سمرتن کیا تھا جس میں انہوں نے جنسنکھیا نیانترن کانون کو ضروری بتایا تھا بیرو ریپورٹ پٹنا دیش میں جہاں تک آنکڑوں کا سوال ہے دیش میں سب سے ادھک تیزی سے جنسنکھیا وردھی بیہار میں ہو رہی ہے سال دوہزار ایک سے دوہزار گیارہ کی بیچ دیش کی جنسنکھیا وردھی در سترہ دشملو چھے چار فیزدی تھی تو بیہار میں یہ پچیس دشملو شونے سات فیزدی رہی جنسنکھیا وردھی در کے آدھار پر دوہزار اٹھارہ میں بیہار کی جنسنکھیا بارہ کروڑ آنکی گئی جنسنکھیا وردھی میں بیہار اور دیش میں کئی انتر ہیں دیش کی جنسنکھیا گھنطپ کا اوسط 382 پرتی ویکتی ورگ کلومیٹر ہے تو بیہار کا راستری اوسط سے تین گناہ ادھک 1106 پرتی ورگ کلومیٹر ہے پٹنا میں شہری کرن کے در 43.1 فیزدی رہی دیش کی ترج پر بیہار کے زلوں میں بھی جنسنکھیا وردھی میں کافی انتر ہے دس سال میں سب سے کم جنسنکھیا گپال گنچ میں 18.8 فیزدی کی وردھی ہوئی تو مدھے پورا میں 31.1 فیزدی کی در سے آبادی بڑھی جنسنکھیا کے لیہات سے سب سے بڑا زلہ پٹنا ہے جہاں 58 لاکھ سے ادھک آبادی رہتی ہے کل جنسنکھیا کا یہ 5.6 فیزدی ہے جبکہ سب سے کم آبادی شوہر کی 6.6 لاکھ ہے یا راجے کی کل آبادی کا شوہر نے دشملہ 6 فیزدی ہے پوروش مہلا کانپات سب سے ادھک گپال گنچ میں 1015 ہے تو سب سے کم منگیر اور بھاگلپور میں 889 ہے اور آباد جھارکھن کے سیاست کی دراصل جھارکھن میں مہا گڑ بندھن کا ایک بار پھر موسم لوٹ آیا ہے لیکن اس موسم میں کچھ ٹویسٹ ہے ٹویسٹ یہ ہے کہ مہا گڑ بندھن 5 سال پرانے پرینام یعنی 2014 کے فارمولے پر لڑائی کی قواعد میں ہے کیا ہے پوری سیاسی گنٹ آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں مہا گڑ بندھن کا موسم لوٹ آیا ہے ویدھان سبا چناؤ 2019 کو لے کر چناؤ کی تیاریوں کا دور شروع ہو چکا ہے اور مہا گڑ بندھن کی نیتاؤں نے بیٹھکوں کا دور شروع کر دیا ہے پچھلے دنوں جیمیم کے کاریکاری اتھکش ہیون سورین کے آواز پر مہا گڑ بندھن کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں ویدھان سبا چناؤ میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر چرچا ہوئی ویپکش نے چناؤ کی جو رنیتی تائکی ہے وہ پانچ سال پورانا ہے ویدھان سبا میں ویپکش کے 32 ویدھائک ہیں 32 سیٹنگ سیٹوں پر دعویداری میں کوئی فیر بدل نہیں ہوگا جہاں جس پارٹی کا ویدھائک ہے وہاں اسے سیٹ ملے گی وہیں جو پارٹی ویدھان سبا چناؤ میں دوسرے نمبر پر رہی اس پارٹی کی دعویداری پکی مانی جائے گی جڑھا 2014 کے آکڑوں کو سمجھ لیتے ہیں 2014 میں جیمیم نے 18 سیٹوں پر جیت درج کی تھی جبکہ 17 سیٹوں پر جیمیم دوسرے نمبر پر تھا وہیں جی ویم نے 8 سیٹیں جیتی تھی جس میں سے 6 ویدھائک بی جی پی میں چلے گئے وہیں 5 سیٹوں پر جی ویم دوسرے نمبر پر رہا کانگریس نے 6 سیٹوں پر جیت درج کی تھی جبکہ 9 سیٹوں پر کانگریس دوسرے نمبر پر تھا RJD نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی لیکن 6 سیٹوں پر RJD دوسرے نمبر پر رہا تھا جیتے ویپکش کے پرتیاسی وہ تو ان کا سبحاویگ دعویٰ بنتا ہے اس کے علاوہ جو سیٹیں بچتی ہے ان سب سیٹوں پر بیچار اپران نینای لیا جائے گا جو سیٹنگ اور گیٹنگ سیٹیں ہیں ان کی رہیں گی جو سیٹیں جو بچتی ہے اس کے علاوے اس سیٹوں پر جو ہے وہ فیصلہ نیتا کریں گے اور مل کر کے چناؤں میں جانا ہے اہاں گڑھ بندن کے نیتریت میں ہی چناؤں لڑیں گے اور جس کا نیتریت میں نیتا پرتیپکش ہیمن سورین جی کریں گے ایسا سیٹ ہے جہاں ہمارے کچھ نیتا چناؤں لڑنا چاہتے ہیں اور ہمارا دعویداری بھی بہت یہ ہے اس میں تو آنے والے سمائے میں ہم لوگ بیجار کریں گے اُدھر بیجے پی کے 37 ویدھائک ویدھان سبا پہنچے اور 6 جی وی ایم کے ویدھائکوں کو اپنے دل میں شامل کر لیا 43 ویدھائک ہو گئے آجسو کے 3 ویدھائکوں کو ساتھ لے کر راجی میں بیجے پی کی سرکار قائم ہے اور اگلے چناؤں میں پیسٹ پار کا نعرہ بلند کر رہی بیجے پی اپنے نئے آکڑوں کو حاصل کرنے کے لیے نئی رنیتی کے ساتھ میدان میں اُترے گی جس میں ویپکش کے پرانے چہروں کو بھی جنگ میں اُتارنا شامل ہے لوگ سبا چناؤں کے پہلے ہی بیجے پی نے راجت سمیت دوسرے دلوں سے کئی بڑے نیتاؤں کو اپنے کھیمے میں سامل کر لیا ہے 2014 کے فارمولے پر 2019 کی جنگ لڑی جانے کی تیاری دکھ رہی ہے جبکہ ویگت پانچ برسوں میں نہ صرف راجنیتی سمکرن بدلہ ہے بلکہ ووٹروں کا سمکرن بھی ٹوٹ گیا ویسے مانا جا رہا ہے کہ ویدھان سبا چناؤں سے پہلے راجنیتی تانک جھاک شروع ہو چکی ہے یعنی ادھر کے نیتا اُدھر گئے ادھر کے بھی ادھر آئیں گے بیرو ریپورٹ کسیس نیو سنگی سرکاریں بدلتی رہیں لیکن صورت اور صیرت نہیں بدلی یہ حقیقت ہے اراریا کے مرنٹولا کے وارڈ انتیس کی تب ہی تو بارش کے دنوں میں یہاں کے اگرامین گھروں میں قید ہونے کے لیے مضبور ہو جاتے ہیں اس دوران آواغمن پوری طرح سے ٹھپ ہو جاتا ہے اور شہر سے سمپرک ٹوٹ جاتا ہے روزمرہ کے سامانوں کے لیے ناؤ ہی ایک ماتر زریعہ ہے لوگوں کو اپنی جان جوکھی میں ڈال کر ناؤ سے سفر کرنا پڑتا ہے گاؤں میں آنے جانے کے لیے ایک ماتر سہارا چچری پل بھی اس موسم میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے چچری پل کے سہارے کٹ رہی ہے ہزاروں گرامینوں کی زندگی وکاس کے لیے درس رہا اراریا کا مرنا ٹولا گاؤں میں آنے جانے کے لیے چچری پل ہی ایک ماتر سہارا برسات میں جان جوکھی میں ڈال کر ناؤ سے کرنا پڑتا ہے سفر کہنے کو تو ہندوستان آرکھل روپ سے سدرن بشرو کے ٹاپ راستو میں شمار ہے بیہار ہندوستان کے وکاس کی نئی لکیر کھیچ رہا ہے تو پھر یہ تصویریں کیا بیان کرتی ہیں سرکاریں بدلیں، سسٹم بدلیں ساہے بدلیں اگر کچھ نہیں بدلا تو وہ ہے مرنا ٹولے کے قسمت ہندوستان بھلے ہی چاند پر آشیانہ بنانے کی بات کرے مگر آزادی کے ساتھ دشک بات بھی اراریا کے مرنا ٹولا کے وارڈ 29 میں آج تک محض ایک پھل نہیں بن پایا پھر آتے ہیں تا کمانی بھلک مہجور چھوڑ جاتے ہیں ٹیم ہو جاتے ہیں یہ پھر لے گھریں ملسک کر رہتے ہیں کوئی بہستہ نہیں ہوتے ہیں یہ مملاک آگے بڑا یہ ہم لوگ پھول دیا جائے ہم لوگ بھی جائیں گے آئیں گے اور کیا دکت ہوتا ہے بیماری اگر کے اور بیماری پڑ جاتا ہے رات بارا بجے پڑ جاتا ہے ٹیمپو نہیں ملتا ہے تناؤ بن ہو جاتا ہے کس طرقہ ساتے ہیں ہر بار گرامین امید پالتے ہیں لیکن گرامینوں کو چچری سے چھٹکارن نہیں مل پاتا ہے گرامین اپنے اس طرح سے ہر سال چچری پل کا نرمان کرتے ہیں لیکن بارش کے موسم میں چچری پل بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے جس کے بعد گرامینوں کا ایک ماتر سہارا ناو ہی رہ جاتا ہے سب سے ادھیک آفت اس سمیں آتی ہے جب گاؤں میں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یدی کوئی اچانک بیمار ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہوگا اس صحتی یہاں تک آ جاتی ہے کہ شہر تک پہنچتے پہنچتے کتنوں کی جان چلی جاتی ہے پر افسوس آشواسن تو ضرور ملتا ہے لیکن گرامینوں کے ارمان اب تک پورے نہیں ہو سکے اراریا سے منٹو کی ریپورٹ سال انیس سو ستاسی میں جب کوسی تٹبند کا سپر کا نرمان ہو رہا تھا تو سپول میں کیندری ارجہ راجی منتری راج کمار سنگھ کے گاؤں بس بٹی کے لوگوں نے کوسی کے سپر کے نرمان کے سمیں اپنی زمین دی تھی لیکن آج تین دشک بیٹ جانے کے بعد بھی ان ریعتوں کو ان کی زمین کا معافضہ نہیں ملا جبکہ کوسی میں تین دشک میں کم سے کم ہزاروں کروڑ روپے یوچنا کے نام پر سما گئے ہیں زمین گما چکے کسانوں کو آج بھی معافضے کا انتظار ہے کوسی کی تھم گئی دھارہ نہیں تھم رہی معافضے کے لیے اٹھی لہر تین دشک کے انتظار نے تھکایا اب معافضہ تو ورنہ ہوگا اندولن کوسی کی دھارہ تو اس تھیڑ ہو گئی ہے لیکن ریعتوں کی اس تھیڑتا اب ختم ہو گئی ہے کوسی کی لہر شاید تھم بھی جائے لیکن ریعتوں کے من میں جو لہر اٹھ رہی ہے اس کا تھمنا اب ناممکن ہے جو آج کل آج کل کرتے کر کتنا دن بیٹ گیا اور بھی تک کچھ نہیں ہوا ہے لگوہ کتنے سالوں کی بات ہے 86 اسوی کی بات 77 کاری ہے لگوہ کتنے جمین کاری گران کیا گیا تھا جمین دس دونہ دیس 27 اکر 27 اکر دونوں میں جا کے اسٹھانیا ہم لوگ کسان سرکار کی بھی بھیسکاوی ہم لوگوں کو سدیوں سے جھیلنا پر رہا ہے لگ بھگ 30 اکر جمین جو سرکار دوارہ ادھگریت کیا گیا اس پر باندھ بھی بند گیا کام بھی ہو رہا ہے اور اس پر لوٹ بھی مچ رہا ہے اور اسٹھانیا کسان مارے مارے پھر رہے ہیں تین درشک جی ہاں ذرا پیچھے چلیے وہ سال 1987 کا تھا جب کوسی ندی کے 4,665 اور 80 کلومیٹر پر اسپر کا نرمان کرنے کے لیے سرکار نے لوگوں سے زمین کی مانگ کی تھی تب انہیں کہاں پتا تھا کہ سرکار ان کی زمین ہتھیا کر کمبھکڑنی نیند میں سو جائے گی کوسی سے مکتی ملنے کی آس لیے بس بٹی گاؤں کے لوگوں نے اپنی قریب 27 اکر اپ جاؤ زمین اسپر نرمان کے لیے سرکار کو دی تھی تب سرکار نے بھی خوب کاغجی کھانا پورتی کی کاغجوں میں موابجے کی بات تھی لیکن دشک دردسک سمیں بیٹتا گیا اور ہاتھ آیا دھوکہ کو ایک پیسہ نہیں ملا یہ بیبھاگیاں اداز سنتہ ہے جس کے کاران آج تک پیسہ نہیں ملا ہم لوگ کتنا اندولن کیے ہیں ہر جگہ گئے ہیں لیکن اس پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی یہی آپ سے انرود ہے کہ یہ ہماری آواز کو آگے تک پہنچا ہے اور ہمارا موابجہ ملنا چاہیے لوگوں نے کوسی کے سپڑ کے نرمان کے سمیں یہی سوچ کر اپنی جمین دی تھی تاکہ کوسی کے کہہر سے بچ سکے بدلے میں معافضہ بھی ملنا تھا لیکن سرکاری صاحبوں کی نار نکڑ نے اب رائیتوں کے لہر کو جگہ دیا ہے جو اب اپنے حق کے معافضے کو لے کر ہی شانت ہوگی سپول سے سبحاش چندرہ کی ریپورٹ پہلے ویڈیو کلپ کا بھے دکھا کر دو ورشوں تک یونشوشن پھر نیائے کی آس میں دردر کی ٹھوکر اور پھر آتمدہ پر اتارو یہ سنسنی خیز ماملہ چترہ کا ہے جسے آروپی نے سامنے لانے سے روکنے کی کوشش کی باوجود اس کے کشش نیوز نے اپنی ذمہ داری نبھائی تاکہ پیڑیت کو انصاف مل سکے دیکھے کیا ہے یہ ماملہ لال لباس میں دیکھ رہے شخص پر ایک شادی شدہ مہلہ نے دو سالوں تک یونشوشن کرنے کا آروپ لگایا ہے پیڑیت مہلہ بتاتی ہے کہ اس کا پتی دلی میں رہ کر دو جون کی روٹی کماتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ گاؤں میں اکیلے رہتی ہے اسی کا پھائدہ پرویج آلم نے اٹھایا گھر میں جبرن گھوش کر چاکو کی نوک پر اس کے ساتھ دشکرم کیا پھر اس کا ویڈیو بنا کر وائرل کرنے کی دھمکی دیتا رہا لوک لیہاج کی وجہ سے پیڑیت مہلہ دو سالوں تک خاموس رہی جب پتی کو اس بات کی بھنک لگی تو اس نے ستھانیے تھانا میں نیائے کے گوہار لگائی لیکن پرتاب پورت ہانے سے اسے درہ دھمکا کر بھگا دیا گیا پربیج نام کی لڑکا گھر کے بھگل میں رہتا ہے اچانک سے دروازہ دھکا مار کے اندر آ گیا اندر آنے کے بعد میرا مو بند کر لیا اور چکو سے درانے لگا کہ اگر تم کسی کو بتائی تو تم کو جان مار دیں گے تمہارے پتی کو جان مار دیں گے تمہارے بچے کو بھی جان مار دیں گے ایسے کہہ کے اور اس نے میرے ساتھ بلتکار کیا بلتکار کرتے پڑوشیوں کی مانے تو آروپی پرویج پرتابپور تھانا کے لیے مقبیری کا کام کرتا ہے اور اس کی بری نظر ہمیشہ علاقے کی بہو بیٹیوں پر لگی رہتی ہے اس سے پہلے بھی وہ کئی بار دوسروں کے گھر کی عجت کو تار تار کر چکا ہے لیکن لوگ لیہاج اور سماج کی ڈر سے لوگ تھانے میں شکایت درج نہیں کراتے اور اسے بھنانا ہی مناسب سمجھتے ہیں ادھر آروپی پیڑیت اور اس کے پریبار والوں پر مقدمہ واپس لینے کی دھمکی بھی دے رہا ہے آروپی پرویج کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے کیمرے پر بیان دے کر بڑی گلتی کر دی ہے تب اس نے پانچ کلومیٹر دور تک ہمارے ٹیم کا پیشہ کیا اور خبر نہیں چلانے کی گوہار لگائی جب تک پرویج آلم جیسے لوگوں کو پولیس کا سنرکچن ملتا رہے گا تب تک بہو بیٹیوں کی اجت خطرے میں رہے گی آج پیڑیت کے سامنے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پیڑیت اپنے بچوں کے ساتھ اس پی کا ریالے کے پاس آتمندہ کرنے کا من بنا چکے ہیں کشش نوچ کے لیے چطرہ سے اجت سنہ کی ریپورٹ چھپرا میں کشش کی مہم کا اثر ہوا کشش کی خبر پر سنگیان لیتے ہوئے ڈی ایم سبرتسین شہر کے ششوپار کا نیرکشن کرنے پہنچے کنکریٹ سے بنے تالاب کی تلہٹی کو توڑنے کا آدیش دیا انہوں نے کہا کہ تالاب کی کنکریٹ سے ڈھلائی کر دیے جانے کی وجہ سے گراؤنڈ وارٹر نیچے نہیں جا پا رہا ہے بتا دیں ہم آپ کو کہ کشش نیوز نے تالاب کو اتکرمن مکت کرانے کو لے کر مہم چلائی ہے اور اسی کے تحت اس تالاب کا کنکریٹ سے ڈھالے جانے کی خبر دکھائی تھی اس پر ڈی ایم نے ترند سنگیان لیا اور بارش کے بیچ تالاب کی جانچ کرنے کے لیے پہنچے کنکریٹ کی ڈھالائی کو توڑنے کا آدیش دیا یہ پونڈ بنا ہوا ہے اس کا سٹرکٹرل اس میں ڈیفیکٹ ہے کہ پانی گراؤنڈ وارٹر ریچارج نہیں ہو رہا اس کے لیے ابھی نیدیش دیا کہ اس میں ترند جو ہے مطلب اس میں کنکریٹ توڑیں گے اور گراؤنڈ وارٹر ریچارج ہو پلس یہاں پلکل سکرین لگا کر کے اور فاؤنٹین کا اور سارا ایک لیجر سو ٹائپ کا ہوگا یہاں پر تو اس میں وارٹر کا وہ ریسائکل اور ریوز کرنا ہے ابھی جو پہلے کا جو ان کا پلان تھا کہ یہ نیا ہمیسہ جو ہے نیا وارٹر اس میں یوز کریں گے اور پرانا جو ہے جو یوز ہو جائے گا وہ نالی سے باہر نکل جائے گا تو پانی کی بربادی ہوتی تو اسی پانی کو یہ ریسائکل اور ریوز کریں گے تو خاص خبر میں ابھی اتنا ہی لیکن باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے کشش نیوز